دنیا میں جتنے بدوان لوگ ہوئے انہوں نے بتایا کہ گریبی سے نکلنے کا تین راستہ ہے پہلا راستہ ہے پڑھائی جس کا بال بچہ پہلیا پہلک کر نوکری پہلیا اس کا جیون بہتر ہو سکتا ہے جس کے پاس پڑھائی کا من نہیں ہے پڑھائی کا بیوستہ نہیں ہے دوسرا راستہ ہے جمین اگر آپ کے پاس جمین ہو تو کھیتی کسانی کر کے بھی آپ کا جیون سدھار سکتا ہے جس کے پاس دونوں نہیں ہے پڑھائی بھی نہیں جمین بھی نہیں لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ پونجی ہو تو کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا روجی روجگار بیپار دکان کر کے بھی آپ اپنا جیون سدھار سکتے ہیں بیہار میں آپ دیکھئے گا اپنے گاؤں پنچائت کو دھیان سے جا کر دیکھئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں دو تیہائی سے زیادہ پریواروں کے پاس یہ تینوں میں تینوں چیز نہیں ہے جو یہاں گریب ہے اس کے بچے کے پہنے کا اپائے نہیں ہے بچہ گیا اسکول میں پہنے کھچڑی کھایا گھرے چلا آیا آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو پیسہ لگا کر پرائیویٹ میں پڑھ رہے ہیں کوچنگ ٹیوشن کر رہے ہیں آپ کا بھی کچھ بہت اچھا ہونے والا نہیں ہے اسکول آپ بھلے پرائیویٹ میں پڑھ لیجئے کوچنگ ٹیوشن کر لیجئے لیکن کولیج تو آپ کو سرکاری میں ہی جانا پڑے گا نتیش کمار کے اس بیہار میں اسکول سے کھچڑی بٹ رہا ہے آپ کولیج سے ڈگری بٹ رہا ہے پڑھائی دنوں میں کہیں نہیں ہو رہا ہے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا لوگ یہاں ڈگری لے کے بیٹھا ہے بی اے اے میں کر لیا ہے اور اس کو مجدوری کرنے چھوڑ کر کوئی دوسرا اپائے نہیں ہے تو جب آپ کا بچہ پڑھا ہی نہیں تو نیتا کوئی بن جائے کوئی سانسد کوئی منتری بن جائے جب آپ اور آپ کے بچے پڑھو ہی نہیں تو کوئی جیون میں آپ کو ڈاکٹر انجینئر کلکٹر نہیں بنا سکتا ہے جیون دھر آپ کو مجدوری ہی کرنا پڑے گا اگر پڑھائی نہیں کیے تو دوسرا راستہ ہم نے آپ کو بتایا جمین کا کھیتی کر کے آپ کا جیون کیوں نہیں صدر رہا ہے وہ اس لئے کہ بیہار میں جو سو آدمی رہتا ہے سو میں ساتھ آدمی کے پاس جمین ہے ہی نہیں یہاں گریب کے نام پر سماجوات کے نام پر راجنیت ہوا لیکن بھومی صدار کبھی نہیں لاغو کیا گیا تو دیس میں سو میں اور تیس آدمی ہے جس کے پاس جمین نہیں ہے لیکن بیہار میں سو میں ساتھ آدمی کے پاس جمین ہے ہی نہیں تو کھیتی کرے گا کیسے جو چالیس کو بچ گیا جس کے پاس جمین ہے وہ چالیس میں پیتیس آدمی ایسے ہیں جو دو بگاہ سے کم کا کھیتی کرتا ہے تو جو بیہار میں کھیتی کرنے والا لوگ ہے یہ کمانے کے لئے نہیں کھیتی ہوتی ہے یہ کھانے کے لئے کھیتی ہے کھیت میں اتنا ہی اپج رہا ہے کہ بال بچے کا پیٹ بھر جائے نون تیل کپڑا ساری دھوٹی کا جگاڑ ہو جائے گا اس سے کمائی نہیں ہے جو کھیتی کرنے والا آدمی ہے اگر آپ کے گھر میں بیٹی کا بیہار لگ جائے کوئی گھر میں بیمار پر جائے تو بینا ایک دو کٹھا جمین بیچے بغیر اپائے نہیں ہے تو آپ کے بچوں کے پاس پہنے کا سادھن ہے نہیں کھیتی سے کمائی کا راستہ ہے نہیں تو تیسرا ایک راستہ بچا اگر آپ کے پاس پیسہ ہوتا پونجی ہوتی سرکار کرج دے دے اگر ایک لاکھ دو لاکھ روپیہ آپ کو کوئی کرج بھی دے دے کچھ نہیں کرتے چارگو گائے بھائی سپال لیتے کوئی کرانہ کا پارچن کا کھاد کا سمنٹ کا کپڑا کا دکان بہپار کر لیتے وہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں وہ اس لیے کہ یہاں جو سو آدمی آیا ہے اگر سو آیا ہے تو سو میں اسی آدمی ایسا ہے جو دن میں ایک سو روپیہ بھی نہیں کماتا ہے اگر آپ دن میں سو روپیہ بھی نہیں کماتے ہیں تو کھائیے گا کیا بچائیے گا کیا روجی روزگار کے لیے پیسہ پونجی کہاں سے لائیے گا یہی کارن ہے کہ بیہار میں اتنی گریبی ہے سرکار یہاں چاہے سڑک بنا دے کہ گھر گھر بجلی لا دے سرکار آپ کو چار سو روپیہ پنسن دے دے کہ پانچ کلو مہدی جیان آج بانٹ دیں آپ کا گریبی نہیں ختم ہونے والا ہے گریبی ختم تب ہوگا جب یہاں کے بچوں کو پہنے کی بیوستہ ہو گریبی ختم تب ہوگا جب آپ کے کھیتی سے آپ کو کمائی ہو گریبی ختم تب ہوگا جب ساری محلاؤں کو یواؤں کو سرکار یوجنا لاکر کر جا دے پیسہ دے تاکہ ہر آدمی اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی روجی روزگار کر سکے